السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نور اللہ وعلیٰ اہلک و اصحابکا شفیعان ایوم الجزا پیارے دینی بھائیو آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بر میں دنیا بر کا ایک خانون ہے کہ موت سب کو آنی ہے موت سے کوئی چھتکارہ نہیں موت کے حوالے سے سارے مذاہب چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو دنیا بر میں جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں سارے لوگوں میں اس بات پڑکتے پاکے کہ موت کا آنا یقینی ہے سب موت کو یقینی جانتے ہیں کوئی اس چیز کا انکار نہیں کرتا اب مسلمانوں نے طریقہ ہے موت کے آنے کے بعد کیا کیا جائے انسل دیا جاتا ہے کفن دیا جاتا ہے پھر نماز جنازہ پر کردفن دیا جاتا ہے غیر اسلامی طریقے بہت سارے ہیں ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہمیں اسلامی طریقے پر کچھ باتیں کرنی ہیں خاص طور پر آج کے کلپس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ نماز جنازہ جو ہر مسلمان کی پڑی جاتی ہے اس نماز جنازہ ایک طرح پڑھنے کا طریقہ چاہتا ہے آج کے اس ویڈیو میں پریکٹیکل طور پر نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے گا اور نماز جنازہ میں چاچا چیزیں کرنی ہے اور کیا کیا چیزیں نہیں کرنی ہے اس کے حوالے سے بتلایا جائے گا آپ سب سے پہلے پریکٹیکل آپ نماز جنازہ کو دیکھیں گے سماعت کریں گے اور اس کو یاد کرنے کی پرسش کریں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز جنازہ کے حوالے سے کچھ مسئلے بتائے جائیں گے سب سے پہلے جان لیں کہ نماز جنازہ فرض علی کفایہ ہے یعنی اگر کسی کی میت ہو گئی اور محلے میں یا پھر گاؤں میں کسی ایک نے بھی اس کی نماز جنازہ پڑھ لی تو سارے لوگ بریوزمہ ہو جائیں گے سارے لوگوں کے سر سے نماز جنازہ کا جو معاملہ اتر جائے گا لیکن کسی کی میت ہو گئی اور گاؤں میں سے کسی نے بھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑی تو سارے کے سارے جنہگار ہو جائیں گے سب کے سب سب کے سب سب کے سب جواب دے ہوں گے اس لیے نماز جنازہ فرض علی کفایہ ہے انشاءاللہ پہلے نماز جنازہ کے پریکٹیکن آپ صورت دیکھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ کچھ اور باتیں بتلائی جائیں گے جنازہ کی نیت اس طرح کی جائے گی عربی میں اگر کوئی نیت کرتا ہے تو اگر اردو میں نیت کریں عام طور پر عوام اردو ہی زیادہ جانتی ہے تو اس طرح نیت کریں کہ نیت کی میں نے نماز جنازہ کے چار ذائب تدویروں کے دعا سنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے دعا اس نیت کے لیے پیچھے اس امام کے وہ میرا طرف کعبش شریف کے اللہ جو اکبر کہتے ہیں وہ ہاتھ باندیں اللہ اکبر ایک مرتبہ جب پہلی مرتبہ ہاتھ باندیں گے تو پہلی مرتبہ ہاتھ باندنے کے بعد سنا پڑھیں گے لیکن سنا کی صورت تھوڑی سے مختلف ہوگی جس طرح عام نمازوں میں سنا پڑھتے ہیں اس طرح نہیں بلکہ سبحانک اللہ و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جددکا اس کے بعد و جلہ سناوکا و لا الہ غیر پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اکبر کہیں اور دروش شریف پڑھیں دروش شریف کوئی بھی پڑھی جا سکتی ہے مگر اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیتا علی سیدنا ابراہیما و علی آل سیدنا ابراہیما انکا حمید مجید اللہ بارک علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما بارکتا علی سیدنا ابراہیما و علی آل سیدنا ابراہیما انکا حمید مجید یہ دروش دیکھ پڑھیں بہتر اس کے بعد پھر بغیر ہاتھ اٹھائے نماز جنازہ کی دعا ہے اس کو پڑھنا ہے نماز جنازہ کی دعا اگر میت مرد یا عورت یعنی بالغ مرد یا عورت کی ہے تو نماز جنازہ کی دعا اس طرح پڑھیں گے اللہم معفر لحینا ومجتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانتانا اللہم من احییتہو منا فا احییه علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفوہو علی الامان دوبارہ سمات کریں اللہم معفر لحیدنا ومجتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانتانا اللہم معفر لحیتہو منا فا احییه علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفوہو علی الامان پھر علمہ اگر نابالک بچہ یا بچی ہے نماز جنازہ ان کی پڑھی جانی ہے تو ان کے لئے ایک الگ دعا ہے وہ دعا یہ ہے کہ اگر نابالک لڑکا ہے تو اس کے لئے دعا پڑھی جائے گی یہ دعا نابالک لڑکے کے لئے پڑھی جائے گی اور اگر نابالک لڑکی ہیں تو اس کے لئے یہ دعا پڑھی جائے گی فرق اسر کتنا ہوگا اللہم معجعلہو کی جگہ اللہم معجعلہا پڑھیں گے جان جان ہوگا وہاں ہاں پڑھیں گے یہ نابالک بچے اور بچے کی دعا ہے ہاں اتنا جان لیں اگر کسی کو نابالک بچے یا بچے کی دعا یاد نہ ہو تو وہ بڑوں کی ہی دعا پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے پھر اللہ وبر بغیر کا حادتوں کو اٹھائے ہوئے کہیں اس کے بعد جو ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ کے دونوں طرف سلام پہ رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ نے پریکٹیکلی طور پر دیکھا کہ نماز جنازہ کس طرح پڑھی جاتی ہے اب آئیے میں آپ کو بتا دوں یہ ویڈیو بنانے کا اصل مخصد کیا ہے آج کل بہت سارے نوجوان یا بہت سارے گزرگ بھی ایسے ہیں جنہیں نماز جنازہ کے نماز جنازہ کا طریقہ یا پھر نماز جنازہ کی دعائیں وغیرہ یاد نہیں ہوتی کسی کا اگر انتقال گو جاتا ہے گر میں خاندان میں اہل و آیال میں تو وہ ایسے ہی جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں بہرحال نماز جنازہ تو ایسے بھی آدھا ہو جائے گا مگر یہ ساری دعائیں میت کے لئے خاص طور پر ان کا یاد کرنا ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے ضروری ہوتا ہے تو اس کے لئے خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جنہیں نماز جنازہ کا طریقہ نہیں معلوم نماز جنازہ کی دعائیں وغیرہ نہیں آتی ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو بنایا گیا ہے اور وہ ساری چیزیں نماز جنازہ کے پریکٹیکل ویڈیو کے دوران آپ کو بتائی گئے کہ پہلی بات یہ ہے کہ نیت کھرنے کے بعد جب ایک مرتبہ ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو دوبارہ میں اللہ اقبر میں ہاتھ اٹھانی کی ضرورت نہیں ہے اندل احناف یعنی احناف کے نظرے کی اس چیز نہیں ہے ہاں شوافی عذرات ہر تجبیر پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اقبر کے پھر ہاتھ بانتے ہیں اس چیز کا لحاظ رکھیں شوافی عذرات کیونکہ یہاں زیادہ ہیں ان کا دیکھا دیکھیں ہم بھی اس چیز کو کر بیٹھتے ہیں یہ ہمارے نظرے نہیں ہے اندل احناف کے چیز نہیں ہے ایک ہی مرتبہ ہم ہاتھ اٹھائیں گے پھر آخر میں سلام پیریں گے اس کے درمیان کبھی بھی اللہ اقبر میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اور ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے فیسٹیکل نماز جنازے کی طریقے میں درودِ ابراہیمی کو سنا آپ نے سنا درودِ ابراہیمی کو جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں یہ پڑھی جاتی ہے پہلی تقبیر دوسری تقبیر کے بعد پہلی تقبیر میں سنا پڑھی جاتی ہے جس میں وجلہ سناو کا ایک پشترہ لفظ ملائے جاتا ہے اور دوسری تقبیر میں درودِ ابراہیمی پڑھی جاتی ہے درودِ ابراہیمی اگر کسی کو یاد نہ ہو تو کوئنگ سے بھی دروش نہیں پڑھی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں اور تیسری تقبیر میں خاص طور پر جنازہ کی نماز جس سے اس کے لئے رکھی گئی ہے دعائے میت کے لئے اس میت کے حق میں دعا کی جاتی ہے اللہ مغفرنی حیینا و میتنا و شاہدینا و قائدینا و صغیرنا قبیرنا و انتانا کہہ کر آخرتے کوئی دعا مانگی جاتی ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس دعا کے علاوہ بھی اگر کوئی دعا مانگنا چاہتا ہے میت کے حوالے سے عربی میں تو دعائیں مانگ سکتا ہے جتنی لغوی یا جتنی تاقید تک جتنے طویل دعا ماننی چاہے ماننا چاہے ہم مانگ سکتا ہے لیکن عوام کا عوام کا لحاظ رکھتے ہوگے امام جو ہوتے ہیں وہ اتنی دعا پر اکتفا کرتے ہیں میرے آرد اس دعا کے بعد جو تکبیر ہوگی اس تکبیر کے بعد سلام پھیرنا ہے بہت سارے لوگوں میں یہ ایک صبح ہوتا ہے کہ تکبیر سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ چھوڑیں یا پھر سلام پھیرنے سے پہلے حد چلیں یہ یاد رکھ لیں یہ نماز نماز جنازہ اصل نماز نہیں ہے بلکہ دعا کے لئے قائم کی گئی ایک نماز نماز صلاح کا ایک معنی دعا بھی ہوتا ہے عربی میں اور ایک معنی نماز ہوتا ہے تو یہ صلاح کی جنازہ یہ جنازے کی دعا کے لئے خاص طور پر رہے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب چوتی تکبیر کہی جائے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ ہاتھ چھوڑ دیں پھر السلام علیکم ورحمت اللہ دونوں طرف اپنے سلام پھیریں اس بات کا لئے آپ رکھیں کہ شوافع ادھر آپ کے نزدیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ بھی ایک زائد ہے ہانا آپ میں ایسا کچھ نہیں ہے ہانا آپ میں صرف جس طرح نماز میں سلام پھیر جاتا ہے اسی طرح اس میں بھی سلام پھیر جاتا ہے اور ایک خاص بات آپ نے یہ دیکھا کہ نماز جنازہ اگر ہم کسی بچے یا بچی کی پڑتے ہیں تو اس میں دعائی میت جو وہ الگ ہے وہ کچھ الگ ہے وہ آپ نے سماد کیا اللہم واجعلو لنا قرطم واجعلو لنا اجرم وذکرم واجعلو لنا شافیم ومشفع یہ میت لڑکے کے لئے اگر میت بچی ہے نابالک بچی ہے تو اس کے لئے بھی آپ نے دعا سماد کی فرق سے جتنا ہے اللہم واجعلو کی جگہ ہا کرنا ہے یعنی یہ مذکر کے لئے مرد کے لئے لڑکے کے لئے ہوتا ہے اور ہا جا یہ مونس عورت اور لڑکی کے لئے ہوتا ہے پس اتنا سا پرکے اگر کسی کو یہ دعا بھی یاد نہ ہو تو وہ ان سے بھی دعا جو اسے یاد ہو وہ پڑھی جا سکتی ہے اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو ہم ایک مسلمان ہونے کے ایسے سے ہمارے لئے چاہیے یہ ساری چیزیں ہم یاد رکھیں بہت ہی آسان چیزیں ہیں اور بہت ساری دعایں اس میں ہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ساری تعلیم دی ہے ان تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اگر ان تعلیمات پر ہم عمل کریں گے تو ہم کامیاب انسانوں میں سمار ہوں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے بنانے کے مقصد کو کامیاب کرمائے اور ہم سب کو دین و سنیت کے کام کرنے اور دینی راہ پر چلنے اور مرتے دن پر دین اسلام پر قائم و دائم دینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کی ذریعے سے اس اہم طریقے کی ذریعے سے نماز جنازہ کی طریقے کی ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو اس سے استفادہ کرنے فائدہ و سنیت توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ جزات اللہ خیرہ